شانِ رمضان شانِ رمضان شانِ رمضان شانِ رمضان ہے مومینوں کے دل کا اجالا شانِ رمضان ہے مومینوں کے دل کا جناب آپ کا خیر مقدم ہے اور آج چونکہ شب قدر کے انوان سے بات ہو رہی ہے اور ہمارے علامہ مفتی احمد منیر نورانی صاحب جوابی نایت فرما رہے تھے بسم اللہ مکمل فرما دے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح میں نے ارز کیا کہ حضور نے فرمایا ایمان اور احتصاب کے ساتھ جو شخص اس رات میں قیام کرتا ہے یعنی عبادات کرتا ہے نمازیں پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات اتنی عظیم رات ہے کہ جو شخص اس رات میں محروم رہا تو پھر وہ ہر چیز سے محروم ہو گیا جس نے اس رات کو پا لیا اس نے ساری بھلائیاں پا لی اور جو اس رات سے محروم رہ گیا تو وہ ہر چیز سے محروم رہ گیا اور جو اس رات سے محروم وہی رہتا ہے جو ہوتا ہی محروم ہے تو یاد رکھیں یہ رات سعادت دارین کا باعث ہے یہ رات نیک بقتی کا باعث ہے تو اس رات کو میں اپنے سامعین سے یارت کرنا چاہوں گا کہ ہمیں گف شب میں نہیں گزارنا چاہیے ہمیں جو ہے ادھر ادھر جانے کے بجائے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے اللہ سے التجائیں کرنی چاہیے ایمان اور احتساب کے ساتھ ہمیں عبادت کرنی چاہیے تاکہ اللہ پاک اس رات کی برکت ہمیں عطا فرمائے آجا مفتی سید زیغم علی کردی شاہ صاحب اس شب کو پانے کے لیے بنیادی طور پر اس کیلئے نبی کریم علیہ السلام نے بھی ظاہر ان کی سنت ہے یہ کہ شب قدر کو تلاش کیا جائے یعنی کہ ایک مرتبہ تو یہ دس نہیں ایک نہیں دو عشرے آپ نے اتقاف فرمایا تو یہ فرمای وہ کون سے عمال ہیں جن کے سبب اس رات کو یعنی شب قدر کو پایا جا سکتا ہے ارشاد فرمائے اس پر قرآن کریم نے جہاں شب قدر کی فضیلت بیان فرمائی اسی کے ساتھ ساتھ فضیلتوں سے متعلق ایک چیز کو بیان فرمایا کہ یہ ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے ہزار مہینوں سے افضل ہے یعنی ہزار مہینوں میں کی جانے والی عبادت سے افضل ہے تو جس ایک رات میں اللہ تعالی نے اتنی فضیلتیں رکھی ہیں تو اس کا تقاظہ یہ ہے کہ اگر ان فضیلتوں کو پانا چاہتے ہیں اس شب قدر کو پانا چاہتے ہیں تو عبادات کے ذریعے پایا جائے گا اللہ رب العالمین کی بندگی کے ذریعے پایا جائے گا گناہوں سے بچ کر گزار کر پایا جائے گا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا کہ پوری رات بالخصوص یہ رات اور بالعموم پورا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کی کسرت ہو جاتی یوں تو پورا ہی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کی کسرت فرماتے ہیں یہاں تک قرآن کریم میں فرمائے کہ کہ اے پیارے آپ قیام فرماتے ہیں تو تھوڑا قیام فرمائیں یعنی اللہ تعالی خود آیات نازل فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادات میں تخفیف کی تاقید فرماتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا ہے آپ کے نفس پر مشکت ہوتی ہے تو عبادات کی اتنی قصد نہ فرمائیں بلکہ اس میں تھوڑا کمی فرمائیں اس کے بابجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک معمول تھا اس میں تیزی آ جاتی ہے اور پھر آخری عشر میں تو اور زیادہ تیزی آ جاتی ہے اور بالخصوص تاق راتوں میں جن سے متعلق حضور نے فرمایا کہ انہی تاق راتوں میں سے کسی کو اللہ رب العالمین نے شب قدر کے لیے رکھا ہے تو شب قدر کو پانے کے لیے سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ اس مقدس رات میں اللہ رب العالمین کی کسرت کے ساتھ عبادت کی جائے اور عبادت میں بھی یہ پیش نظر رہے کہ عبادات میں اگر خدا نہ خاصتہ ہماری کوئی کوتاہی ہیں مثال کے طور پر پہلے کی قضاء نمازیں باقی ہیں تو اب نفلی عبادت کا تو سواب اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ہماری قضاء یعنی وہ برسہ برس کی قضاء نمازیں باقی ہیں اور اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کوئی خبر نہیں ہے اور نفل پہ نفل پڑے جانے تو یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے بلکہ اس رات میں بالخصوص اور جب بھی نوافل کا اتمام کیا جائے نفلی عبادت تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم فرائز و واجبات جو ہمارے قضاء ہو چکے ہیں اس کی ادائیگی کی ہم کوشش کریں تو غفلت کے بجائے ان عامال میں اگر گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں بھی عطا فرمائے گا اور حدیث میں فرمائے نا کہ احتساب کی حالت میں احتساب کیا ہے یعنی اپنا محاسبہ کریں اس رات میں بھی اپنا محاسبہ کریں یوں تو قرآن کریم ویسے ہی تعاقیت فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر شخص اپنا محاسبہ کرے جائزہ لے کہ اس نے اپنے آئندہ کل کے لیے بیجا کیا ہے کیا کیا ہے اس نے کہ وہ جس کی وجہ سے اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سزا یا جزا کا معاملہ فرمایا جائے گا تو بالخصوص اس رات میں ہم اپنی خامیوں سے متعلق کوتائیوں سے متعلق خود احتسابی کا جذبہ پیدا ہو کہ میں نے آج تک کون کون سے ایسے عمال کی ہیں جو مجھے اللہ کی رحمت اسے دور کرنے والے ہیں اور اللہ رب العالمین کے قریب کرنے والے ہیں میری شخصیت میں میرے کردار میں کون کون سے ایسا عمل پائے جاتا ہے اگر ایسا عمل واقعتا پائے جاتا ہے تو اس سے بھی کنارہ کشی اختیار کی جائے اور آئندہ کوشش کی جائے اسی رات سے یہ تہیہ کیا جائے احتساب کی رات ہے اسی رات سے یہ عمل کا آغاز کیا جائے کہ آج کے بعد وہ ان گناہوں کو نہ دورائے جائے ان نافرمانیوں کو ان کا یادہ نہ کیا جائے بلکہ اس رات کو جیسے گزارا ہر رات ایسے گزرے گی وہ بزرگ فرماتے ہیں نا کہ ہر شب شب قدر باست اگر قدر دانی کہ ہر رات تیرے لیے وہ شب قدر کی طرح ہو جائے گی اگر تُو قدر جانتا ہے یعنی ہر رات کی تُو قدر کر لیں اللہ رب العالمین شب قدر کی طرح تجھے فضیلتیں برکتیں رحمتیں اور بخششیں اطاف فرمائے گا کیا بات ہر شب شب قدر است گر قدر بدانی ہر شب جو ہے وہ شب قدر ہو سکتی ہے اگر ہم اس کی قدر کریں کیا فرمائے کہ علامات کیا ہیں اور کیا ہر رات ایک جیسی ہے رات کو چاند نکل آتا ہے اندھیرہ ہو جاتا ہے راتیں تو ساری ایک جیسی ہیں لیکن اس کی علامات کیسے ظاہر ہوتی ہیں وہ کیا ہیں کہ جن کے ذریعے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جناب آج شب قدر ہے کچھ حدیث مبارکہ میں شب قدر کی علامات کبھی ذکر ہوا ہے جیسے مسند احمد بن حنبل میں مسند ابو یالہ میں کچھ روایات ایسی آئی ہیں مگر یہ کہ وہ جو علامات ہیں وہ قطعی اور حتمی نہیں ہیں البتہ علامت کو علامت کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ اشارہ کرتی ہے اور اشارے اور کنائے سے انڈیکیشن دیتی ہے اس لیے اسے علامت کہتے ہیں اس رات کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس کی جو آنے والی صبح میں سورج طلوع ہوتا ہے اس کی تمازت روٹین کی طرح نہیں ہوتی کم ہوتی ہے یعنی اس کی روشنی کی شدت جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی جیسے روزانہ ہوتی ہے جیسے روزانہ اس موسم میں چونکہ کبھی یہ سردیوں میں آئے گی کبھی گرمیوں میں آئے گی اس کے مقابلے میں اس کی روشنی کی تمازت کم ہوگی یہ ایک روشنی ہے گویا کہ سورج کی روشنی پر اس کی شدت اور تپش پر بھی رحمتِ الہی کا اثر نظر آتا ہے فجر طلوع ہونے کے بعد بھی وہ آثار نظر آ رہے ہوتے ہیں دیکھ یہ علامت ہے اسی طرح دوسری یہ علامت بھی بیان ہوئی ہے کہ وہ رات معتدل ہوگی موسم کے اعتبار سے اچھا معتدل کو ہم یوں لے سکتے ہیں کہ چونکہ یہ رمضان المبارک روٹیٹ ہوتا رہے گا موسم کے اعتبار سے سال بھر میں کبھی گرمیوں میں ہوگا کبھی سردیوں میں ہوگا تو اگر تو یہ ماہِ مبارک آتا ہے شدید گرمیوں میں تو اس رات میں موسم میں اعتدال کا مطلب ہے کہ شدید گرمی نہیں ہوگی ٹھنڈک ہوگی اور اگر یہ ماہِ مبارک آ رہا ہے سخت سردیوں کے اندر تو اس رات کے معتدل ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس میں زیادہ سردی نہیں ہوگی شدت والے سردی نہیں ہوگی لہٰذا دوسری راتوں سے موسم کے اعتبار سے اس کو اللہ رب العزت نے معتدل رکھا ہے تو لہٰذا یہ بھی اس کی ایک نشانی ہے پھر اسی طرح صوفیہ اور اکابرین نے اس کی یہ بھی نشانیاں بیان کی کیونکہ ملائکہ نازل ہوئے اللہ کی رحمت نازل ہوئی تو ایک دل کا سکون ہوتا ہے ایک راحت ہوتی ہے دل کے اوپر قلب کے اوپر انوار کا نزول ہوتا ہے وہ بھی پھر صاف ذرہ اسے محسوس کرنے کے لئے بھی کوئی حص چاہیے تو یہ علامات اس کی بیان ہوئی ہیں بادل نہیں ہوں گے چاند اس رات پوری طرح روشن ہوگا اور مطلع برالود نہیں ہوگا تو یہ یعنی اللہ تعالی نے ظاہری علامات آسمان دنیا جہاں اس کی رحمت اجلال فرماتی ہے اس کے اور بندوں کے درمیان بادلوں کا پردہ بھی گوارہ نہیں فرمایا تو یہ علامات ہیں بہرحال قطعی اور حتمی پھر بھی نہیں اللہ رب العصد نے اس رات کو چھپا کے رکھا ہے یہی اس کی شاہر یہ تو ہمارے لئے ظاہری علامات ہیں وَمَا عدْرَاکَ مَا لَلَتُ الْقَدْرِ اس پر نظر ہونی چاہی تمہیں کیا خبر کے لیلت القدر کیا ہے اللہ جانے یا اس کا رسول جانے صلی اللہ علیہ وسلم انسانی عقل اس کا آہاتہ نہیں کر سکتی اس کو سمجھنے سے قاسر ہے چونکہ وہ محدود ہے اللہ کی قدرت لا محدود ہے اور قدر والی شب کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں ایک وقت سے باد لوٹتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ہے مومنوں کے دل کا اجالہ شانِ رمضان